محمد اللہ اگر مینیفیشنٹ نمبر لہنیسی فیسیسی سیکرنڈیئر فیزکس چپ ٹرمبر ون ایلیکٹر سٹرٹک سلیکشن نمبر ٹوینٹی سیکس ٹول پرنڈ وان سیکس اینجی سٹورڈ اینہ کپسٹر اینجی کے پسٹر کے اندر کیسے سٹورڈ ہو دیئے اس کی مہتمیکل فارم میں ہم نے کلکلیوٹ کرنی ہے اس سے پہلے ہم تھوڑا سروین لے لیتے ہیں جو اس سے پہلے اپنے ٹاپک پڑھا تھا کہ الیکٹر پوٹنچل انرجی جو ہم الیکٹر پوٹنچل انرجی کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو میتھمائٹلی ریلیشن ہم لکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یعنی وی اس اکول ڈو یو اور کیوں یو کو ہم ڈبلیو بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ڈبلیو اور کیوں بھی لکھتے ہیں اس وام کو تو انرجی سٹورڈی نا کپیسٹر کپیسٹر کی دو پلیٹس ہیں ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے جو پازیٹیو پلیٹ ہے اس کے اوپر جب بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہے تو چارجز جب اس کے پاس آئیں گے پہلے سے وہاں پہ چارجز موجود بھی ہوں گے اور جب اور پیچھے سے چارجز آئیں گے تو جو پلیٹ ہے وہ اپنے اوپر چارج سٹور نہیں کرے گی وہ چارجز دوبارہ بیٹری کو اوپر چل جائیں گے اور جو بیٹری ہے انہیں دوبارہ ریپیل کرے گی یعنی بیٹری دوبارہ انہیں بیجے گی وہاں پہ پلیٹ کے اوپر سٹور ہونے کے لیے اب جب بیٹری دوبارہ اسے پلیٹ کے اوپر سٹور ہونے کے لیے انہیں چارجز کو بیجے گی تو وہ بیٹری کچھ ورک کرے گی پہلے جب چارجز گئے تو وہ جا کے سٹور ہوگے جب دوبارہ چارجز گئے تو وہ سٹور نہیں ہوئے دوبارہ بیٹری مانگے اب بیٹری دوبارہ جب انہیں واپس پلیڈ کی طرف بھیجے گی تو وہ بلیڈ کے اوپر ہیں یعنی جو چارجز کے اوپر ہوگا بیٹری ورک کرے گی جب پہلے چارجز چلے گئے ہیں تو آپ پروٹنشل یعنی چارجز وہاں پر سٹور ہوگئے ہیں تو ورک ڈن انیشلی کہہ زیرو جب جاتے ہی چارجز پلیڈ کے پر سٹور ہو جائیں گے تو پہلے انیشلی کیس میں ورک ڈن کیا ہوگا زیرو کیونکہ جو چارجز ہیں وہ دوبارہ بیٹری کی طرف نہیں آرہے ورک کرنے کے لئے دوبارہ نہیں آرہے تو پہلے والے کیس میں ورڈن انیشلی کیا ہے زیرو اور پرٹنشل بھی ہی کیا ہے زیرو جبکہ فائنل کیس میں کیا ہوتا ہے جب all ready چارجز پلیڈ کے اوپر سٹور ہوتے ہیں جو بیٹری چارجز بیٹی ہے وہ سٹور نہیں ہوتے دوبارہ بیٹری میں آ جاتے ہیں تو بیٹری ان کے اوپر ورک کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ چارجز پلیڈ کے اوپر جا کے سٹور ہو جاتے ہیں اب جو فائنل ورک ہوگا و is equal to qv ہوگا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں و is equal to w و یا u over q اب جو چارجی سٹور دائنگ in the form of potential energy سٹور ہوں گے اب اگر ہم نے انیشلی اور فائنل ورک کے اندر ایوریج کے کلیر کرنی ہوئے تو ایوریج ورک is equal to یعنی انیشل ورک کیا تھا 0 پلس جو فائنل ورک تھا qv تھا پلس qv over 2 تو ہمارے پاس جو potential energy آجائے گی what done in the form of potential energy u is equal to off qv آجائے گا اب جو ہمارے پاس energy آگئی ہے جو کپیسٹر کے اندر سٹور ہوتی ہے وہ off qv آجائے گا اگر اس کیویشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو q کی ویلیو ہوتی ہے cv اگر q کی ویلیو cv پٹ کر دیں یعنی q کی جگہ cv پٹ کریں تو ہمارے پاس جو انسر آجائے گا cv سکیر آجائے گا اگر q کو چھوڑ دیں یعنی v کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کر دیں یعنی q اور c تو ہمارے پاس جو second relation آجائے گا off q square اور c یعنی جو یہ energy story نے کپیسٹر کے دو mathematical فارم آسکتی ہیں اگر capacitance اور voltage کا بھی relation آسکتا ہے اور charger capacitance کا بھی relation آسکتا ہے اب ہم نے ان فارم کو ڈسکس کرنا ہے ان فارم کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم اوپر یہ figure ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب negative charges یہاں پلیٹ کے اوپر آ جائیں گے تو جب negative charges وہاں سے واپس plate کی طرف ہی نہیں بیٹری کی طرف move کریں گے تو پیچھے جو charge آ جائے گا وہ positive آ جائے گا اور وہ negative charge دوبارہ جا کے اس فارم میں یہاں دوسری plate کے اوپر store ہو جائے گا تو negative side پہ بھی ایسے ہوگا کہ initially to charges جا کے store ہو جائیں گے initially word done کیا ہوگا zero لیکن جب already charge plate کے اوپر موجود ہوں گے جو اور charges جائیں گے وہ charges store نہیں ہو سکیں گے دوبارہ بیٹری کی طرف آ جائیں گے اور جب وہ بیٹری کی طرف آ جائیں گے تو بیٹری ان کے اوپر word done کرے گی اور دوبارہ plate کے اوپر لے کے جائے گی تو initially word done zero ہوگا جبکہ final word done zero نہیں ہوگا کیونکہ finalز پہ work ہوگا ہمارے پر دو ایکویشن آگئی آپ fastification کو discuss کرتے ہیں ہم نے پڑا ہوا ہے کہ جب capacitance increase ہوتی ہے تو potential کیا ہو جاتا ہے decrease capacitance کے increase ہونے سے arrow شو کر رہا ہے capacitance کے increase ہونے سے voltage کیا ہو رہی ہے potential difference کیا ہوگا ہے decrease جب potential difference کیا ہوگا decrease تو energy b کیا ہوگی decrease جس کا ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں اگر capacitance جو two times increase ہو رہی ہے تو voltage کا scale ہے یعنی potential difference کا scale ہے تو potential difference ہوگا four times کیا ہوگا decrease ہوگا اور جو potential difference کی value decrease ہوگی جس کا مطلب ہے energy b کیا ہوگی decrease ہوگی تو اب یہاں بے capacitor جو تھا وہ یعنی ویکیوم فارم میں تھا کوئی material نہیں تھا اب اس کے درمیان کو material place کرتے ہیں جب وہ material اس کے اندر رکھتے ہیں تو ہم نے یہ value calculate کی ہوئی ہے کہ c is equal to a f slash rワr over d یعنی Go to ed جو potential gradient ہوتا ہے یہ دو فارمد previous lecture میں calculation ہوئی ہیں اب جو ہمارے پاس ہے c کی value یعنی فاس equation جو یہ ہے والی اس میں c کی value بھی put کردیتے ہیں اور w کی value بھٹر دیتے ہیں c کی value پڑ کردیں تو ہمارے پاس a f slash r او d آ جائے گا اور w کی value پڑ کریں و کا square ہے تو ہو جائے گا e کا square دی کا سکیر ہو جائے گا اور جو یہاں پہ یہ دی ہے دوسرے پیڈے کے ساتھ کر جائے گا تو ہمارے پاس اب جو ریلیشن آجائے گا انرجی کا انرجی is اکول تو آپ اذا ایس سکیر ایس آنرٹ ایس ایس آنر اول اینٹو اے ڈی آجائے گا اب ہم نے اس فارم کو دسکس کرنا ہے ایف ڈائیلیکٹک سلیب یعنی کوئی بھی مٹری یا ڈائیلیکٹک سلیب ہے اس پلیس بیٹوین دی پلیٹس آف آئیس لیٹی چارج کیپیسٹر انیجی سٹورڈ ڈیکریزیز بائی ایفلان آر فیکٹر یعنی اس کے درمیان میں جب ہم کوئی بھی میٹیئر پلیس کرتے ہیں آپ نے پڑا ہوا ہے کہ جب ڈائی لیکٹی میٹیئریل کسی بھی کیپیسٹر کے درمیان میں ہوگا اس کی کیپیسٹرنس کیا ہوگی انکریز ہوگی لیکن اس کی انیجی کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی سٹورڈ انیجی کیا ہو جائے گی انیجی ڈینسٹری کیا ہوتی ہے انیجی پر یونٹ والیم اس کا انیجی ڈینسٹی انیجی ڈینسٹری کی یہ ڈیفنیشن ہے انیجی کی ویلیو جو ہمارے پاس یہ لکھی ہوئی ہے ہاف ایس کے ریفلان آر ایفلان آر اے ڈی اور وی جو جو اے ڈی ہوتا ہے اے بس لیئے ایریا ہو جائے گا پلیٹ کا اور ڈی جو ہوگا ان کے درمیان سیپریشن ہو جائے گی ایریا اور ڈیسٹنس کو آپس میں اگر ملاہ کے لکھیں تو وہ بسکلی والیم ہوتا ہے اور والیم یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی دونوں کیا آ جائیں گے کینسل ہو جائیں گے اب جو ہمارے پاس انیجی ڈینسٹری آ جائے گی آ جائے گی ہاف ایس کے ایکسلان آر ایکسلان آر آ جائے گی یہ ہمارے پاس آگی انیجی انیجی ڈینسٹری اب کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں فار سم وولٹیج سورس فار سم وولٹیج یعنی کوئی وولٹیج سورس ہوگا جب جی سٹورڈ ویل بی میکسیمم فار پیرلل کمبینیشن پیرلل کمبینیشن میں نیجی جو ہوگی میکسیمم ہوگی اور انہیں پڑا ہوا ہے کہ جو ایکویلنٹ ڈیسٹنس ہوتی ہے ہمیشہ گریٹر ہوتی ہے سیپریٹ کیپسٹن سے یعنی ایکویلنٹ کیپسٹنس جو تھی ہے کیپسٹنس جو ہوتی ہے ہمیشہ گریٹر ہوتی ہے سیپریٹ کیپسٹنس یعنی الگ الگ جو کیپسٹنس سے کیپسٹر ون کی ہوگی ٹو کی اور ٹھری اس سے جو ایکویلنٹ کیپسٹنس ہوگی وہ کیا ہوگی گریٹر ہوگی اس کیس میں جو اوپر ہم نے ریلیشن پڑا ہوگا ہے یہ ایس میں لکھ لیتے ہیں اگر وی کانسٹنٹ ہوگا آپ نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر وی کانسٹنٹ ہوگا تب ہمارے پاس یہ لیشن ہو جائے گا کہ انیجی ڈیریکٹلی پوپنشنر ٹو ایکویلنٹ کیپسٹنس یعنی جب کیپسٹنس انکریز ہوگی تو انیجی بھی کیا ہوگی انکریز ہوگی یا کیپسٹنڈیکریز ہوگی تو انیجی بھی کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی یا ایم سی ایوز کے لیے ہوگا لیکن اس کے لیے یہ ایک پوائنٹ یاد اکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس پوٹنشل ڈیفرنس کی ویلیو جو ہوگی وہ کانسٹنٹ ہوگی تب انیجی کا ریلیشن ڈیریکٹ ریلیشن ہوگا کیپسٹنس کے ساتھ پوائنٹ سیپ کا وٹ اس مین بے ڈائیپول ڈائیپول کیا چیز ہوتی ہے ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ڈائیپول بن جاتے ہیں تو یہ ڈائیپول جو ورڈ لکھا ہوا اس کا کیا مطلب ہے اور یہ فیزکس میں جن ٹوز میں یوز ہوتا ہے وہاں بیس کی میننگ کیا ہوتے ہیں ٹھینکیو